اسلام علیکم ناظرین ایف ایل نیوز میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر حکومت تلنگنہ پر اب تجارتی برادری کو کوئی اعتماد نہیں رہا کیونکہ ایک مہینے سے حکومت اور اہدیداروں کی جانب سے اعتماد پیدا کیا جاتا رہا کہ ریاست میں لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا اور تلنگنہ میں حالات خابو میں ہیں حکومت کا لوگ ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت کی مسلسل یقین دہانی کے سبب تاجرین نے اد الفطر اور اس کے فوری بعد شادی تقاریب کی مناسبت سے سٹوک کر لیا لیکن اچانک لوگ ڈاؤن کے سبب تاجرین کو بھاری نخصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاجرین نے بتایا کہ حکومت اور اہدیداروں کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا تھا کہ ریاست میں حالات خابو میں ہیں اور لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے رات کے کرفیو کے فیصلے سے چند گھنٹوں خبل تک بھی یہی کہا جاتا رہا کہ کرفیو یا لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا لیکن اچانک کرفیو کا فیصلہ کیا کیا اور اس کے بعد چیف سیکریٹری اور محکم سہت کے اہدیداروں نے یہ کہا کہ ریاست میں حالات معامل کے مطابق ہیں اور حکومت کی جانب سے کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے متعدد اخدمات کیا جا رہے اور لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا چیف منسٹر نے بھی واضح کیا تھا کہ ریاست میں لوگ ڈاؤن یا دن کے کرفیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے چیف منسٹر کے دفتر کی وضاحت پر تاجری نے خریداری کا لی اور اس ذہن کے ساتھ کام کیا جانے لگا تھا کہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا اور حکومت حالات کو معامل پر لانے اختماد کرے گی لیکن حکومت سے موقع سے اچانک انحراف پر تاجری نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ حکومت ان کے اعتماد سے محروم ہو چکی ہے کیونکہ مسلسل اعتماد دلایا گیا کہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا چپل اور کپڑے کے تاجری نے بتایا کہ حکومت کے کہنے پر انہوں نے لاکھوں روپے کی خریداری کر لی ہے لیکن اب لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا جو کہ تجارتی برادری کے حق میں بھاری نقصان کا سبب بننے کا خطشہ ہے ناظرین فی الحال بس اتنا ہی اس کے ساتھ ایف این نیوز اختتام کو پہنچتا ہے ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ